ہیلو جگز کیسے آپ سب آج ایک اور امپورٹن سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آیا سوفیا کے بارے میں جو ترکی کے شہر استمبول میں واقع ہے اور جس کے حوالے سے آج کل ایک بہت بڑی کانٹرویرسی کریئٹ ہو چکی ہے ترکی کا جو فیصلہ ہے کہ اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا جائے جو کہ پہلے جس کی ایک حیثیت میوزیم کی تھی بہت عرصے بعد تقریباً پچاسی سال بعد ترکی نے اس کا سٹیٹس چینج کر کے اپیرنٹلی بہت سے مسلمانوں کو خوش کی ہے اور اس کو دوبارہ سے مسجد میں کنورٹ کر دی ہم دیکھیں گے اس سارے معاملے کے بعد جو ایک کانٹرویرسی بن رہی ہے پوری دنیا میں اس کا کیا ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے ہم دونوں سائٹس کے پوائنٹ او فیوز بھی دیکھیں گے تھوڑا سا ہم اس کا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ بھی دیکھیں گے کہ کب اس کی تعمیر ہوئی اس کو کیسے چرچ بنایا گیا پھر بعد میں کیسے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا اور پھر کب دوبارہ یہ میوزیم بنایا گیا یہ بہت انٹرسٹن ویڈیو ہوگی آج کی جس میں ہم ان ساری ڈیٹیلز کو دیکھیں گے تو اس جگہ کی ہسٹری کی بات کریں تو آیا سوفیا بائزنٹائن امپائر کے وقت میں پانچ سو سینٹس ایسویں صدی میں کرسچن کنگ جسٹینین کے دور میں تعمیر کی گئی اور یہ اس دور کے حساب سے آرکیٹیکچر کا ایک لا جواب شاہ کار تھی اس کی تعمیر کے بعد کرسچنز نے اس کو چرچ بنا دیا اور یہ جگہ ان کے لیے بہت زیادہ معتبر تھی بہت زیادہ ان کے لیے ایک ہالی ایک امپورٹنٹ پلیس تھی اب بائزنٹائن ایمپائر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ایسٹرن رومن ایمپائر بھی کہا جاتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو مین رومن ایمپائر کے بارے میں آئیڈیا ہوگا جس کو ویسٹرن رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں جس کا جو سینٹر تھا وہ تھا روم اٹلی میں بہت لمبے عرصے تک رومنز نے رومن ایمپائر کے تحت یہ میڈل ایسٹ یورپ اور ایفریقہ کے بہت سے علاقوں پر حکومت کی ایک بڑا شاندار پیریڈ تھا ان کا اس کے بعد ان کا ایک بادشاہ تھا کانسٹنٹین اس نے اس پوری رومن ایمپائر کو ری آرگنائز کیا اور اپنا جو دار الخلافہ تھا اس نے استمبول میں بنایا جس کو اس وقت اس نے کانسٹنٹین اوپل کا نام دیا اپنے نام کی مناسبت سے کیونکہ اس کا نام تھا کانسٹنٹین تو استمبول کا جو پرانا نام تھا وہ تھا کانسٹنٹین اوپل تو استمبول تھی وہ جگہ جہاں پر رومنز نے دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا اور بائزنٹائن ایمپائر کے بادشاہ کو کانسٹنٹین دا گریٹ بھی کہتے ہیں اسی وقت بائزنٹائن ایمپائر اپنے آپ کو ری آرگنائز اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور انٹرسٹنگلی پیرلل میں مسلمان وہ بہت تیزی سے امرج ہو رہے تھے اور یورپ، میڈل اسٹ اور ایفریکا میں وہ بہت تیزی سے علاقے فتح کر رہے تھے حضرت عمر کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ان کے بعد جو ان کی خلافت تھی اس نے بہت زیادہ ایریاز فتح کی ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ بائزنٹائن ایمپائر جو تھا اس کو بہت زیادہ ویر کیا مسلمانوں نے ان کی بہت زیادہ جنگیں ہی آپس میں اور بائزنٹائن ایمپائر بہت حد تک محدود ہو کر رہے گی اسٹمبول میں اب ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ بائزنٹائن ایمپائر کے جو ایمپریرز تھے جتنے بھی ان کے بادشاہ تھے وہ جنگیں کر کر کے تھک چکے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مضبوط فورٹیفیکیشنز قائم کرنے شروع کر دی اور ترکی کے اسٹمبول شہر میں انہوں نے بہت ایک مضبوط دیوار قائم کی تاکہ جو فورن اٹیکس ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے اور وہ بہت زیادہ مضبوط دیواریں تھیں مسلمانوں نے تقریباً چودہ حملے کیے جو ناکام گئے کیونکہ ان کی جو فورٹیفیکیشنز تھی وہ بہت مضبوط تھی اور اسی فورٹیفیکیشنز کے اندر تھی یہ آیاسوفیا جو کہ کرسٹینز کے لیے ایک بہت ہی موتبر پلیس تھی پھر سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئیم انہوں نے ایک بہت سخت بیٹل کے بعد ان کو شکست دی اور مسلمانوں نے پہلی بار قسطنطنیہ کو فتح کیا اور یہ اس علاقے میں انٹر ہوئے اور آیاسوفیا کو انہوں نے مسجد میں کنورٹ کر دیا جو ایک بہت لمبے عرصے تک ہزار سال سے جس کی حیثیت چرچ کی تھی یہ ایک بہت ہی سخت بیٹل تھی کیونکہ کرسٹینز کی جو فورٹیفیکیشنز تھی وہ بہت مضبوط تھی اور ان کو بہت مشکل سے توڑا مسلمانوں نے اور اس کی بڑی خوبصورت ڈپیکشن کی ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ ایک سیزن ہے رائز آف ایمپائرز اس میں رائز آف آٹمن کو اگر آپ دیکھیں یہ ان کی پوری سیریز ہے صرف سات اپیسوڈز کی بہت شاندار طریقے سے مجھے بہت پسند آئی اس میں سلطان محمد کا یہ پورا کریکٹر دکھایا ہے کہ کیا ان کی انسپریشن تھی کس طرح انہوں نے اس اٹیک کو پلان کیا بہت زبردست کی سیریز ہے لازمی آپ لوگ دیکھئے اردگرل کی طرح اس کی بہت زیادہ اپیسوڈز نہیں ہیں صرف سات اپیسوڈز ہیں آپ ایزی لی ٹائم نکال سکتے ہیں تو چودہ سو تریپن وہ سال تھا جب مسلمانوں نے کسطنطنیہ کو فتح کیا اور آیہ سوفیہ کا سٹیٹس اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا اور ایک لمبے عرصے تک اس میں ازان کی صدائیں گونستی رہی مسلمان اس میں نماز پڑھتے رہے سلطنت عثمانیہ کا جو پورا دور تھا ایک شاندار ان کا پیریٹ تھا جب اس کا جو سٹیٹس تھا وہ مسجد رہا ایک ہزار سال سے زائد قائم رہنے والی بائزنٹائن ایمپائر کرسٹینز کا مین گڑ جس کو ختم کیا صرف اکیس سالہ سلطان محمد دوئیم نے تریپن دن کی گمسان جنگ کے بعد جس میں دونوں سائٹس کے کئی لوگ مارے گئے آیہ سوفیہ کرسٹینز کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اور آج تک ان کو اس شکست کا غام میں سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک مسلمان یہاں پر نماز ادا کرتے رہے پھر ہم نے دیکھا کہ بیسویں صدی کے آغاز میں جنگ عظیم اول ہوئی جس میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور مارڈن ٹرکی کی بنیاد رکھی گی جس کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے مصطفیٰ کمال اتاتوک ان کا جو ویجن تھا وہ یہ تھا ٹرکی کو وہ ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے ویسٹ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر رکھنا چاہتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ جو مسجد تھی اس کو میوزیم کا درجہ دے دیا گیا اور ان کا یہ معنی تھا کہ چونکہ اس جگہ کی امپورٹنس کرسٹینز اور مسلمان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسی لیے انہوں نے اس کو ایک نیوٹرل پلیس کا درجہ دے دیا تاکہ یہاں پر ٹوریسٹ آئیں اور ٹرکی کا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ ایک روشن خیال ملک کے طور پر ابرے تو انیس سو پینٹس میں اس کا جو سٹیٹس تھا وہ اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا اب آبیسلی وہ جو دور تھا اس وقت گوروں کی حکمرانی تھی جو بریٹش کنگڈم تھا اور انہوں نے بہت سی ریاستوں کو بنایا ایون یہ جو پاکستان انڈیا ٹرکی کئی مارڈرن جو سٹیٹس ہیں اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ان ساری سارے ملکوں میں اپنا انفلونس قائم رکھیں وہ اب پچاسی سال بعد اردگان کے دور حکومت میں اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا گیا اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طرف سے ایک سخت بیک لیش آرہ ہے سپیشلی ویسٹرن ورل کی طرف سے بہت سی انٹیٹیز ہوں چاہے یورپ امریکہ رشیا چرچز کی طرف سے بہت زیادہ ریاکشن سامنے آیا یونیسکو نے بھی بہت زیادہ کنڈیمینیشن کیا کیونکہ ان کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں سے ایک تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا سٹیٹس واپس چھین لیں گے اگر ٹرکی نے اپنے اس اگدام کو ریورس نہ کیا اور سب ویسٹرن ممالک اور ویسٹرن انٹیٹیز نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا آیا سوفیہ کے نیوٹرل سٹیٹس کی وجہ سے ترکی کو کمرشلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہے بہت سے ٹوریس ہر سال یہاں پر آتے ہیں چاہے وہ کرسٹنز ہو چاہے وہ مسلمان ہو اور دونوں ہی بڑی اسوسییشن محسوس کرتے ہیں اس جگہ سے کیونکہ اوریجنلی یہ ایک چرچ تھا اس کے بعد مسجد میں کنورٹ ہوا اور پھر میوزیم اور اب پھر یہ مسجد میں کنورٹ ہو چکا ہے ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں موڈرن ٹرکی نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ویسٹ کے ساتھ الائن ہوا جائے اور ٹرکی آج بھی کوششیں کر رہے کہ یورپی یونین میں وہ شامل ہو تاکہ وہ جو ایکنومک بینیفٹس ہیں اس کے وہ اس کو حاصل ہوں آیا سوفیہ کو نیوٹرل رکھنے کا فیصلہ یہ بھی انہی کوششوں میں سے ایک کوشش تھی کہ میکسیمم ٹوریسٹ کو اٹریکٹ کیا جائے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کرسٹنز ہو سارے اس کے ساتھ اپنی اسوسییشن فیل کریں اور اب اس اقدام کی وجہ سے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ٹرکی کی وہ جو کوششیں ہیں ویسٹ کے ساتھ الائن ہونے والی ٹوریزم کو اٹریکٹ کرنے والی ایکنومک بینیفٹس کمرشل بینیفٹس ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے پہلے یہ جو آیا سوفیہ تھا یہ مطلب ٹرکی کے ٹوریزم کے لیے ایک سیمبل تھا مطلب جہاں بھی ٹرکی اپنے ٹوریزم کو مارکٹ کرتا تھا گلوبالی یہ ایک آئیکن ہوتا تھا جو بھی کوئی پکچر ہوتی تھی کوئی بھی آرٹ ورک ہوتا تھا اس میں اس آئیکن کو ضرور دکھایا جاتا تھا اور اب یہ آئیکن جو پہلے ایک نیوٹرل ایک سیکلر مطلب ایک ایسی جگہ جس میں سب آ سکتے ہیں ایک ہارمنی کی ایگزیمپل تھی کم از کم جو ویسٹرن دنیا ہے نا وہ اس سے اب خوش نہیں ہوگی وہ دیفنیٹلی اب اس کو دیکھ کے خفا ہوگی ہم نے اپنی پچھلی کئی ویڈیوز بھی ڈسکس کیا ہوئے کہ ٹرکی کی جو مین پاور ہے وہ ہے اس کا ٹوریزم ٹرکی دو دنیاوں کو جوڑتا ہے دو ڈیفرنٹ دنیاوں کو ایشیا اور یورپ کو مطلب استمبول آدھا شہر یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں اور پوری دنیا اس کو ایک سیکولر نظر سے دیکھتی تھی اب ٹرکی کا وہ جو ایمیج ہے اس کو آویسلی نقصان پہنچے گا صرف اس ایک جگہ کی بات کریں ٹرکی میں ٹوریزم کے انگل سے تو چار ملین افراد سالانہ آتے ہیں اس جگہ کو وزٹ کرنے جس میں سے سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے یورپ کے ٹوریسٹ کی مسلم ورلڈ کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی دو اپینینز پائے جاتے ہیں ایک گروپ تو اس اقدام کو بہت زیادہ ویلکم کرتا ہے وہ کافی خوش نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بہت سے مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے تھائرمنی کی جو کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا یہاں پر ہمارے پاس دو پریسیڈنٹس ہیں دو اگزیمپلز ہیں ایک حضرت عمر کا اور سلطان محمد دوئم کا حضرت عمر کا جیسے میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جب انہوں نے یروسلم فتح کیا تھا جب وہ انٹر ہو رہے تھے اس شہر میں تو پادری نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ چرچ میں آ کر نماز ادا کریں تو اس وقت حضرت عمر نے ایک بڑا زبردست ایک پریسیڈنٹس سیٹ کیا انہوں نے اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی تاکہ ایک 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 اگزیمپل قائم ہو جائے ایک مثال وہ قائم کریں اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایزا چرچ یوز کریں ہم اس کو مسجد میں کنورٹ نہیں کریں گے دوسری طرف سلطان محمد دوئم کی اگزیمپل ہے جنہوں نے قسطنطنیا کو فتح کرنے کے بعد آیا سوفیا کو مسجد میں کنورٹ کیا ٹرکی کی ڈیویلیپنٹس دیکھ کر کافی حد تک سیمیلیریٹی انڈیا سے بھی دکھائی دیتی ہے دونوں کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اپنے اپنے کنٹریز کی جو بنیاد ہے وہ سیکولر اصولوں پر رکھی چاہے وہ مصطفیٰ کمال اتاترکوں یا بھارت کے نہرو اور اب کی جو موجودہ گورنمنٹس ہیں اور جو موجودہ سربراہان ہیں وہ پاس گلوری کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں بھارت کی بات کریں تو ہم سب کو پتا ہے کہ مودی سرکار بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے کہ ہزار سال سے اس علاقے پہ ہم ہندو ہی رہ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارا یہاں پر قبضہ ہونا چاہیے ہماری حکومت ہونی چاہیے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں حاصل ہوتا اور وہ پاس گلوری کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس چکر میں وہ اپنے جو موڈرن فاؤنڈنگ فادرز ہیں نیرو وغیرہ ان کو بھی لتار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہمارے فاؤنڈنگ فادرز پرانے تھے لیکن ایک ابھی بھی ڈیفرنس بڑا کلیر ہے کہ ٹرکی ابھی بھی پوری دنیا کے سامنے ایک روشن مسالی کی ایک آلہ ایگزیمپل ہے وہاں پر بھارت کی طرح مائنورٹیز کے خلاف قانون نہیں بنایا جا رہے یہ ایک بڑا ابھی بھی ایک واضح ڈسٹنکشن ہے لیکن لیڈرز کی جو سوچ ہے نا پاس گلوری کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے وہ کافی سیمیلر ہے آپ دیکھیں جو بھارت نے بابری مسجد کے ساتھ کیا وہاں پر انہوں نے شہید ہی کر دیا ایک مسجد کو اٹلیسٹ اردگان نے یہ نہیں کیا اور مسلمان جو اس فیصلے کے حامی ہیں وہ یہ بھی آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ یا ٹرکی نے کسی دوسرے علاقے کو مطلب فتح نہیں کیا یا کسی کو قبضہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں یہ کوشش نہیں کی یہ ان کا ایک انٹرنل میٹر تھا یہ صرف موڈی اور اردگان کی بات نہیں ہے اس وقت اگر ہم پوری دنیا میں نظر دوڑائیں نا تو ہمیں اس طرح کے لیڈرز نظر آتے ہیں پاپولس لیڈرز جو اپنی ٹریڈیشن اپنے مذہب اپنے کلچر کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں ڈانل ٹرم کو یہ دیکھ لیں کس طرح وائٹ ٹریڈیشنل امریکنز وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو وہ نعرہ لگاتا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین حالانکہ امریکہ کے جو ایک سٹرانگ پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ جی امریکہ لینڈ آف ایمیگرینٹس ہے اور آج کل کے وہاں کے جو موڈرن حکم ران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ویلکم ہی نہیں کرتے ایمیگرینٹس کو تو یہ ایک فرق ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی دنیا میں اس طرح کے لیڈرز ہم ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنی روایات کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس وجہ سے ایک وہ بہت بڑی پاپولیشن کے دل بھی جیت لیتے ہیں اور اس طرح کے اقدام کرنے سے ان کو بہت زیادہ پولیٹیکل میلیج بھی ملتی ہے بہت زیادہ ووٹس وہ سیکیور کر لیتے ہیں اور سب سے بڑی ایکزیمپل تو میں دینے ہی بھول گیا اسرائیل کی کہ کس طرح وہ فلسطینی عبادیوں کو این ایکز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یہ دیکھیں کہ جس کے پاس جہاں پر پاور ہے نا وہ اس پاور کو اس جگہ پر یوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ بھائی اگر تم ایسے کر رہے ہو اپنی جگہ پر اقدام تو مجھے پھر کیوں نہیں رائٹ میں بھی ایسے کروں گا تو ہر جگہ پر یہی دلیل دی جا رہی ہے مسلمان جو اس فیصلے کے حامی ہیں ان کا یہی آرگومنٹ ہے کہ یار اگر بھارت اسرائیل اور امریکہ اپنی مرضی سے اس طرح کے اقدامات کر سکتا ہے جس سے وہ اپنی کمیونٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم پھر کیوں نہیں ایسے اقدامات کریں اور دوسرا ایک اور آرگومنٹ وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ سپین کی جو مسجد ایک کرتبہ تھی مسلمانوں کی ایک شاندار مسجد جب مسلمانوں نے ایک بہت لمبے عرصے تک سپین میں حکومت کی جب ان کی حکومت وہاں پر خدا موبی تو وہ جو مسجد تھی اس کو چرچ میں کنورٹ کر دیا گیا تو یہ بھی ایک لوجک ہمیں سننے کو مل رہی ہے پاکستان کے اگر بات کریں تو یہاں کے پرائیم منسٹر عمران خان بھی پاس کلوری کو ریوائف کرنے کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کو اپنی انسپریشن بناتے ہیں اور اچھی بات پاکستان کی یہ ہے کہ چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پولٹیکل پارٹیز ہو یا ہماری ریاست کی جو سوچ ہو وہ مائنورٹیز کے اگینسٹ نہیں ہے یہ بڑی مجھے پوزیٹیو چیز لگتی ہے کہ باقی دنیا پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ اپنے واوا کے چکر میں مائنورٹیز پر بھی اٹیک کرتے ہیں یا ان کے جو جذبات ہیں ان کو مجروع کرتے ہیں لیکن پاکستان میں الحمدللہ ہم ہماری جو اس وقت ڈیریکشن نظر آتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے ہم ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کرتارپور کوریڈور بھی کھولا جاتا ہے اور ہندو اور سکھوں کے جو پرانے مندر ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی بات ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا تو پاکستان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ویو چلی ہوئی ہے کہ اپنی کمیونٹی یا جو میجورٹی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور باقیوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروع کرنا ہے پاکستان میں ایسا کوئی سینی ہمیں نظر آتا یہ میں سٹیٹ لیول پر بات کر رہا ہوں مطلب انڈویجولز کی سوچ اس میں تو آبیسلی فرق آ جاتا ہے کئی قسم کے فنڈمنٹلیس لوگ آ جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نئی جی ہم سب سے بہتر ہیں لیکن حکومتی لیول پر بات کرنا تو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ مائنورٹیز کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے اس وقت ہم پوری دنیا میں یہ ایک رائزنگ ٹرینٹ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لیڈرز بہت سے گورنمنٹس اپنے جو اختیارات ہیں اپنی جو پاور ہیں ان کو یوز کر رہی ہیں جس کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے حق میں ہیں یوز کہ لیں یا میس یوز کہ لیں اور ایسے ڈیسیجنز لیتی ہیں جو کہ بہت پاپولر ہوتے ہیں پبلک میں جو گلوبلی انپاپولر بھی ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں نفرتوں میں مزید اضافہ نہ ہو جائے پولرائزیشن، ہیٹ اور ڈیفرنسز، تفریق ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا اس چیز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور یہ جو پاپولس لیڈرز ہیں اس میں اپنا کردار بھرپور ادا کر رہے ہیں تو اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں مسلمانوں کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے دو ہی پریسیڈنٹس ہیں ایک حضرت عمر کا جنہوں نے اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ نہیں کیا اور دوسری طرف سلطان محمد دوئیم کا جنہوں نے آیہ سوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کر دیا ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کس سکول آف تھوٹ کے ساتھ ہیں آپ کے خیال میں ٹرکی کو اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے تھا کیا آپ اس اقدام کو سپورٹ کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرکی کا انٹرنل میٹر ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کی وجہ سے ٹرکی کی جو یا پوری دنیا میں جو انٹر فیتھ ہارمنی کی جو کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ٹرکی کی جو ساکھ ہے گلوبالی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے کومنٹ کیجئے اس کے لئے ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے ہو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پاپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں